سب سے پہلے اپنے بھائی علامہ طاہر محمد اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے بھائیں ہمارے ساتھ آئے ہیں میں بھی مکہ شکر بزار ہوں کہ وہ ہمارے دکھ میں اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے مسیحی تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چودہ اگست یعنی دو دن پہلے سب نے وہاں پر سارے بھائیں چودہ اگست منائے گیا اور جھنڈے ابھی بھی کئی سے کسی جگہ پر جھنڈے بھی لگے ہوئے اور سب نے بھی ترانے یہی کہا ہے کہ اس پرچم کے سائے کلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں سے کو چھوڑ کر پھارتیں ہیں یہ سمیرے ہے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً سبح چھ بجے کے قریب کل چھے بجے سے ہی یہ پریشانی دور باگ دور دھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا تھا اور وجہ یہ بتائی گئے کہ کسی شخص باگ کو جلایا ہے اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہو گئے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلیننگ کی گئی ہے ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا اسے تعلیم شروع سے ہی دی جاتی ہے کیونکہ ہم چھانوے فیصد مسلمان بھائیانوں کے درمیان رہتے ہیں اور مسیحی ٹوٹر ملا کر کوئی دو فیصد ہیں تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے کوئی گاؤں ہو شہر ہو کوئی بستی ہو اس میں اگر سو کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پا پانچ یا چھے مسیحی ہیں تو ان کے آپس میں بنتی اس لیے کتھے رہے ہیں تو بنتی بھی آپس تو مسئلہ بھی نہیں ہے ایک دوسروں کے لینا جنابی ہے ایک دوسروں کے گرومی ڈاکا کھانا بھی کھاتے ہیں شادی گیا انہوں نے بھی شریف ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے پھر ہر مسیحی کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک میں بیس سے زیادہ دفعہ یسو المسیح کا نام دیا گیا ہے بیس سے زیادہ پھر یہ بھی ہر کو پتا ہے کہ ایک پر صورت مقصہ مریم کے نام پھر یہ بھی پتا ہے کہ سورت علمران کے اندر بھی سارا کرسپس کا واقعہ بھی ہے پیدائش کا واقعہ بھی ہے سب کو پتا ہے اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارے نہیں کہا سکتے ہیں یہ سوچ ہو سکتے ہیں پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک جلائے وہاں دکھا گیا وہاں سنا ہے کہ وہاں کسی نے دکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے یہ ہے اور میں کلسی سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی زیو لگ کر شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے اور اسے پتا ہے کہ ملک میں قانون دو سو پچانے میں ای بی سی موجود ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے عقیدت ہے عشق ہے اس کی کوئی انتہا نہیں وہ جاندے دیں قرآن ہو جائیں تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے اس کو پتا ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے اگر میں یہاں پر ایسا کروں یا عثمان تھالے کو تو کلیسے جب تک کوئی خاص پلانی نہ ہو لوگوں کے اپنی ذاتی رنجشیں ہیں پیسوں کا لینا دینا ہے کئی چیزیں ہیں مکس ہیں تو اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا ہے یہ انتشار پلانے کے لئے کیا تو سب سے پہلے میں بھی اپنے صحبائیوں ازاد مل کر قرآن پاک کے جلائے جانے پر میں بہت شرمدہ بھی ہوں اور اس کے لئے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں مضمت بھی کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ ترخواست کروں گا اپیر کروں گا کہ ہمیں تھوڑی سی تھوڑی سا صبر و تحول سے بھی کام دینا چاہیے کہ گورنمنٹ کا پاکستان میں ہمارے پاس کانون موجود ہیں ایجنسیز موجود ہیں تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح یہ ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی تحقیق کرائی جاتی بجائیے کہ ایک دم بھستوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے ساتھ وہ کٹھے ہونا شروع جاتا ہے تو وہوں نے کٹھے ہو کر بس ایک دم دھوا بھول دیا دیکھتا اور لوگوں کے بہت سارے لوگ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے میں ان مسلم بھائیوں کا بھی بہنوں کا شکر بزار ہوں جنہوں نے اپنے پروس میں رہنے والے مسیحوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤں سے نکل جاؤں تمہارے لئے خطرہ ہے لوگ کئی لہور آ کر انہوں نے بتاں وہ ایسا بھاگے ہیں لہور آ کر انہوں نے سانس لیا اور بھی کچھ کھیتوں میں بھاگ گئے پورا دن ہی ادھر ادھر چھکتے رہے کیونکہ یہ صبح چھے بجے کی بات ہے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا پھر یہ ہے کیونکہ مساجد میں اعلان ہو گیا تو اس طرح سے کوئی بیس سے زیادہ چرچ جلائے گئے وہاں پر اس علاقے میں پسٹی میں تو چار پانچ ہی چرچ تھے اس کے ساتھ جو متسک چھوٹ چھوٹے گاؤں ہیں اب وہاں پر بھی یہی کام شروع ہو گیا اب چرچز کو جب جلائے گیا چرچز میں انجیل مقدس ہے زمور ہے دوری ہے اب کئی وہ جلا دی گئے کتابے وہ بھی جلا دی گئے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرنے ہیں گرجوں کو اوپر چڑھ کر آپ لوگ کو نہیں دیکھ چکے ہیں سلیبیں توڑی گئے اور بے حمدی کی گئی اس کے علاوہ پھر آخر میں قبرستانوں میں جا کر قبرستان ترندیق وہاں جا کر دی قبروں کو بسمار کیا گیا وہاں سلیبیں لگے ہوتی تو میں چھوئیتا ہوں جس طرح سے میں نے پہلے کہا جب وہ ہمیں ایسان صاحب ہمارے لئے کچھ کریں انہوں نے کچھ نے آپ کا نام لیا کہ بھائی علامات کا ہمی سے کہ کہاں پر ہیں میں نے کہاں رابطے میں ہیں انہوں نے ہمارے ڈائیلوک والوں سے پوچھا انہوں نے بہت سارے انہوں نے با کا نام لیا پوچھا انہیں کہا کہ پولیس یہاں پر بلکل بے ان کے وص میں نہیں آبا وہ اگر کھڑی بھی ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے پٹے بھی دکھائے دیکھیں پولیس کچھ نہیں کر سکتے حجوم اتنا بڑا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ہے بھی صحیح بات تو ایک بات ہے میں ایک سوچتا ہوں کہ اور وہی کسی اور اگر نے فون کیا کہلے گا جی ہم نے صرف سموار پبی دو دن پہلے کیونکہ یہ منگل پھول کا واقعہ ہے کہلے گا جی دو دن پہلے ہم نے یہاں پاری ترانے گائیں ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور یہ بچے جو بھاگ رہے ہیں خواتین جو گھروں سے چھوڑ کر اور ان کے سمان اٹھا اٹھا کر گھروں سے اٹھا اٹھا کر سڑکوں پر لاکر جلائے گا یہ جو خوف ہے یہ واقعہ گزر جائے گا ابھی جس طرح سے پہلے واقعات ہوئے ہیں یہ کوئی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہی ہو کہ کوئی کمیٹی بنے گی تحقیقاتی کمیٹی بنے گی پندرہ بیس دن تک کوئی آنا جانا رہے گا کوئی ادھر آئے گا کوئی ادھر جائے گا رپورٹ تیار ہو رہی ہے گھر بنا دیا جائیں گے لیکن ان بچوں کے ذہن میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوف پیدا ہوا جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو یہ ظلم ہوا اس کا خوف ہوا ان بچوں کے ذہنوں سے یہ قوم نکالے تو میں سوئیتا ہوں کہ یہ ایک واقعی جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ حملہ مسیحوں پر ہوا ریکاریشن نہیں ہوا لیکن اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پر ہوا پوری قوم پر ہوا یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ساخت پر ہوا ہے بے شمار باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا تو ہم ان کو بتا رہے ہیں اور آپ کو میں بتا ہوں کہ ہم ہر پاکستانی سٹوڈنٹس کو یہ سینٹینٹری سکول ہے یہاں پر ہوں چاہے اس میں ایک کرسٹن مسلم ہے بچے ہیں یا مسلم یہاں پر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پر تقریباً چانئے فیصد بچے مسلم ہیں ہم سب کو تربیہ دیتے ہیں سب کو تربیہ دیتے ہیں سب کو شہری بناتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی پدائش کا قائن آپ نے کھی یہ قدالہ کی طرح سے آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں اگر آپ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اسی سرزمین پر محنت کرنی ہے اسی سرزمین کو شادات کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئی آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے کیونکہ اگر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کہیں پیدا ہوں تو میری اپنی خواہش سے ہوا یہ قدالہ کی طرف سے آپ ادھر ہی پیدا ہوئے تو ادھر کی زمین کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے تو آخر میں میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو ابر کر دے بڑے تحمل کے ساتھ اگر کوئی اب خدا کرے کے ایسا واقعہ نہ ہو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے تاکہ فرد واحد اگر یہ شخص نے فرد واحد نے کام کیا تو پوری عبادی کا اس سے کیا کس ہو پوری عبادی کو تو نہیں مقصان بنچانا چاہیے وہاں کو جو فادر ہے پریسٹ ہے اس کا پریس میں کوئی قصور نہیں اس پر ہم لا ہو جاتا ہے اب گرجے شہید ہو گئی اب ان کا جیکس ہے وہ تو بلڈنگ ہے تو فرد واحد کا عمل پوری عبادی سے اس کا اس کا اس کو نتیجہ بننا اس کو کیا جائے پوری عبادی کو اس کا جو ہے تارگٹ نہ کیا جائے تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے بلا تفلق سزا دی جائے تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعہ نہ خدا آپ سب کو برکت دے اور ہمارے بھائی اس پیار بھگو اس طرح قائم و قائم رکھیں تاکہ ہم آپ لے سب دہرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کرسکیں اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص چاہے کوئی بھی وہ عزت اور آپ اسے زندگی گزارے اور پاکستانی کہنوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کریں خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مانے